اسی لئے میری بات کرڑی ہے مرمہ آپ لوگوں لئے بڑی شیدی شادی ماننو تو وہ کس طرح کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا بھجن بنتا ہے ہمارا سمن بنتا ہے کئی شکاچ کرتے ہیں میرا بھجن نہیں بنتا نہیں تمو چکویر چکوی طرح بلاب نہیں کرتے نی وہ ملنے کے لئے بلاب کرتے ہیں تو آپ بھی کسی ملنے کے لئے بلاب کریا کرو مر تمہارا بلاب اگر رشتہ تاری ہوگا تو کام نہیں دے گا صدا تاری ہوگی بلاب کروگے تو دور نہیں ہو پرماتما اب بات میں کی چل رہا تھا کہ ستھول پرماتما کو یاد کرو انہیں چوکس رکھو وہ ستھول کون ہے تمہارا برم تریے حوث کرو کوئی بیٹھا ہو اس بات کو سمجھنے والا جو اپنے برم تریے کو کام نہیں رکھتا اس کا سمرن بھی کچھا ہے اور جو اپنے برم تریے کو کام نہیں رکھتا اس کا بھجن بھی نہیں بنے گا اور جو برم تریے کو کام نہیں رکھتا اس کا سبد بھی نہیں کھلے گا آئیے کوئی ہو تو ایسا مانس میں اپنے تذروہ کی باتیں بتاتا ہوں اور برمتریہ کا پالن نہیں کرے گا وہ کہیں بھی کام اب نہیں ہو سکتا ساہے راج نیتی میں آجائیے اسی لئے میری بزرگ میری ماتا بین بیٹے ہیں سب کے سب برمتریہ کا پالن کر سکتے ہیں اس تیرے نہیں کر سکتی کر سکتی ہے کتنوں کے بتاؤں اس برمتریہ کا پالن پتی ورتا کارن کو ماتا انسیہ نے کیا کر کی دکھا دیا سالترینہ نے پتی کو جوا لیا اسی لئے برمتریہ کا کارن تو ہنمان نے کیا کر کی دکھا لنکہ توڑ دی وہ لنکہ کون ہے تم چھکے چھکر تا نیچے نیچے سو تو کتی ہے لنکہ مسو ترکوٹی پوچھو اتنا لنکہ کا گھڑ سا ترکوٹی تا آگے جاؤگے پھر لنکہ تا آگے لکڑ جاؤگے اور لنکہ کیوں کہا جائے اس شریر کو بھی لنکہ کہا جاتا ہے ترکوٹی تا نیچے نیچے میں کتنے بیکار پڑے سے ہیں وہے راکسوں کی سینہ ہے اس کے نیچے نیچے وہ راکسوں کی سینہ تو بچنے کے لئے کیا ہے گروہ کے نام کی ڈھال ہے گروہ کے نام کی توگ ہے گروہ کے نام کا سب سب بڑا کیا وہ ایک بدرہ تھیار سے وہ کونسا گروہ یہ نہیں کہتا تم بھیشتہ چاری بن جا گروہ یہ کہتا سدہ چاری بن اور پھر دیکھ تمہا سا کبیر صاحب پرم پورستے پوراں گھنی دلے کہتے ہیں کبیر منحک ہے وہ جگہ لگا یا عرکی بھگتی کریا بشے کما میری بات تو نہیں مانتے کبیر صاحب کی تو ماننے والی ہے کہ یا تو فرما تو بھگتی کریا بشے کا جو مانتے نہیں کہتا ہم بشے کما جن بھگتی کروں گا نو نو گلت ہے اس کی چھوٹھی باتیں ہیں میرے پاس ساکھ ایسے سنتوں کی مہاپرسوں کی کبیر صاحب کہتے ہیں من میرا مسکرار کہوں تو ماننا روز جس مہارک صاحب ملے صاحب انچان لے کوش کہ یہ من تو بڑا حرامی سے فرما تویں بھگتی کانی نہیں چلتا بشے کانی دوڑیا دوڑیا جاتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو بشے بکارو تو نہیں بچے گا وہ انسان کبھی بھی برو کا نام نہیں لے سکتا اور وہ کبھی بھی فرما تویں بھگتی نہیں کر سکتا وہ فرما تویں بھگتی کو کیا جانے جب ستھول پرماتمہ کو ہم برباد کر دیتے ہاں اور ستھول پرماتمہ کے ہم درشن کرنے نہیں چاہتے ہیں تو تم سکسن کے کس طرح کروگے اور جو سکسن کے نہیں کرے تو پھر کارن میں کیسے جاؤ گے اسے لئے پریمیوں ستھول پرماتمہ کوئن ہے تمہارا اندر بے کیا آس ہے تمہارا بھرم سے یہ کو کام رکھو میں پڑا لکھا نہیں ہوں نے میری باتیں ڈھیلی نہیں کر دی ہیں کبھی جانتا ہوں میں اکثر نہیں جانتا نم نم اکثر کی باتیں سکھی میں دو اے باتیں سکھی تھی میرے گروہ مہاراج کے پاس میں کیا سکھی تھی گروہ درشن کی پیاس اور بچن پر بشوات میں نے اپنے گروہ پر بشوات تھا میرا ستھول سینشاہ کے سینشاہ تھے جو انسان اپنے گروہ کا نام نہیں لیتا وہ تو بیسان سے وہ تو گھٹیا سے کافی لوگ کہہ دیتے گروہ کی کیا جرود ہے وہاں پر ہے تو سوامی جی مہاراج کیسے تھے انہیں کیوں لکھا کیا ہندو کیا مسلمان کیا عیسائی جین گروہ بھگتی پورن بن کوئن پاوچھین اب سوامی جی بن گروہ کی کر ارتم پوزہ گروہ سمان کو دیون دو جا کون گروہ کی پوزہ کرنی چاہیے میں بھی ان باتوں تو نفرت کرتا ہوں ایک گروہ کامی ہے کرودی ہے لو بھی ہے موم فجا بیڑا ہنکاری ہے ان گروہ تو بچنی کوشش کرو گروہ نہیں ہیں وہ تو گھٹیا ہیں ان چیزوں میں جو لکھڑ یا سر چھوڑ دیا اس کا نام سن ست گروہ ہے اور اس کے تمہارا ادھار ہی ادھار ہوگا مہاراج پرم دیال فکیر چنجی کہا کرتے تھے اگر پرم چریہ کا پالن کرنا پھوڑا فم کرتا ہزاروں بیماریوں تو بچ جائے گا اور جوانی میں فرم چریہ پالن کرتا جو کروڑا بیماریوں تو بچ جائے گا وہ نوکارد میں گھوڑ گرامن سوں رادہ سوامی دہامت آیا سوں میرے گروہ مہارا نبوے سال کی عمر میں چوڑا تھوڑا پندرہ میل پہ دل جائے کرتے تھے یہ لئے میں آپ لوگوں کو یہ باتیں کہتا ہوں اب بھیاس کرنا ہو تو میرا پرسچنگا بھرم چریہ پر چلیا ہویا سے اب بھیاس کرنا ہو سور سبت کا بھیاس ہے تو اب بھرم چریہ کا پالن کرنے ہی کوشش کرو ماتا بینو سوچو ایک ناریسو سدا جتیر ایک دیم کھاؤ سدا بھرتی تمہارے گروہ موڑے مان تیرا تیرا کیوں کرتے ہیں تم بھرم تریہ پالن نہیں کرتے ہیں تمہارا بلے پریسر بڑھ جاتا گھٹیا کام کرنے تھے گروہ میں سا سو سرو سیوہ نیند کیوں نہیں ہوں دی کہ تم گھٹیا کام پھسے رہتے ہو من کو دیکھ ہی جگہ لگنا سے پھر جاؤ گے کہاں نہ سنتارہ تم تیارے گا نہ اس کا باپ بھی نہیں تیار سکتا تم نے نہ کوئی آگرہ رہے تیار تے نہ کوئی بیاس آڑے تیار تے پہلی آپ لوگوں نے اس لینڈ کے اوپر چلنا پڑے گا جس کی نیم کمجور ہے اس کا بچن بھی اچھا نہیں لگے گا جس کی نیم کمجور ہے اس کو بلائیے یا کھڑا کر کے نہیں اگر دبچاری مان سے ایک بات کرے گا اس کی بات تمہارے سمجھ نہیں تم گھرنا کرو گے اس نے اس لئے میرے پریمیوں ستھنگیوں 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 آنا بوری بات نہیں منہ میری بات کو سمجھنا کہ برمچریے کا پالن کرنا پچاس برس تا پیچھے ہم نے اپنا ہمارے رشیوں نے بڑی باتیں کری تھی پچیس برس برمچریے کا پالن اور پتیو گرست آسرم اور پیٹ بان پرستی رشنہ آسرم یہ ہمارے رشیوں کی مریادہ تھی کوئی معمولی نہیں تھی اور یہ سنت کہتے ہیں اس میں بڑی بھاری طاقت ہے جو کئی لوگ سکات کرتے ہیں منہ ہانس نہیں دیختے منہ پرکاس نہیں دیختہ انہیں اپنی جیب کے ٹوڑنی چاہیے سومنڈ تو کہا کر بھی لیں گے ان کو ہانس پرکا نہیں دیکھا کیوں ہانس کو تو برباد کر رہے سے وہ سپیس سمندر تو ہم پوہا دیا اب ہم جائیں گے کہاں اے لے اگر بارہ بھی نہیں برمچریہ پالن کریے پھر میرے پاس آئیے تمہارا بھجن نہیں بڑھے تو اور تو کٹنے کٹے میں کہتا جٹ کٹ پاڑ جینا ایک اوڑ کی دعوت کہتا ہوں کہ جس کو بھجن سمن میں دھیان نہیں آتا ہو ارس نہیں آتا ہو وہ برد ذریعہ پالن کرو اور پھر دیکھو کیا بنتا ہے ارے بھلے یہ جمانہ جاندہ گرہ سے ایک بڑی قیمتی سے جانور بھی بلاب کرتے ہیں بچھڑے پاس ہم ایسے بچھڑیں گے پھر ملنا مشکل سے اور ہم پھر ایسے جائیں گے کبھی آنا نہیں آئیں گے تو وہ لکس و راسی کا چکر کٹتے آئیں گے یہ بشے بکار یہ گرشت کا سودا تو سور کتے گلی بھی کرتے ہیں پھر کیا ہم اسے ایساں اگر اس بات کو نہیں سمجھا اسے ایساں وہ ان پسووں تبھی گئے گجرے ساں ہم تو وہ آنے سمجھے جانے آنے بانے اور دوسری بات میری بے سرمیگی سے میرا کل ایک بات ہوئی کشیت ہے میں حران ہو گیا میں کہتا ہے اے مالک ایسے بندے کیا فرماتا ہوں بھگتی کر سکتے ہیں اوہ پرینیو پھر تم اپنی اولاد کو دوست دیتے ہو کہ میری اولاد میرے قیم نہیں چالتی میں بے سرم ضرور ہوں پھر آپ کا دھلہ ہی کہوں گا میرے پاس ایک مانسکنا بات کری میں نے نام لندی سرم آتی ہے ماں کب بچہ ہونے والا سے بھلا قدے ہو جاؤ ماں اپنے بشے کری کتنے بھلا پرشن پرلن میں ڈوب گیا اوہ انسان تو کتہ تبھی گیا گزرہ سے میری ماتا بینو اگر پبیتر اولاد پیدا کرنی چاہتی ہو تو جب بچہ دو دن بھی نہ گرم آجا اپنے بھائی کی طرح رہا کرو یہ کون کہتا ہے گرم کواری مطانو بسراتے وہ تو یہ سادن بتاتے ہیں سناتن دھرم بھی یہ سادن بتاتا آریا سماج بھی یہ سادن بتاتا مرکم اپنے گراوٹ میں آئے ہوئے سو اور میرے پا یہ باتیں سننے کے لیے بڑا جگہ نہیں ہے میں گھورا جاتا ہوں جب کئی لوگ آتے ہیں میرا لڑکا سراب پیتا ہے میرا لڑکا ہم نے پیٹتا ہے میں کہتا ہوں لڑکا گرم آجی تمہارے کیسے بچار چھے کہتے ہیں ایسے جے تو لڑکا پھر کی جا بچارا جیسے تمہارے بچار میں گرم اولاد آتی ہے واہ اولاد تمہارا ویسا ہے پھڑ دے گی اپنی اولاد کو دوست دینا تمہارا ماں پاپ ہے اپنی اولاد کو دوست مجھ دیو دوست دیو اپنے کرے ہیں کرموں کو کہ اس وقت میں تم نے کے کھوٹے کھوٹے کرم کرے تھے دنیا لگی ویسا جرازے مہاراجے بھی نیتے لیڈر بھی لگے ویسے کہ ترکتوں کی نسل بدلو پسووں کی نسل بدلو اناج کی نسل بدلو گھناناج پیدا ارے بھاگوانیوں کبھی اپنی اولاد کی نسل بدلو جیسے تمہارا جیون سپھل ہوگا تمہارا رات چلے گا تمہارا دیس خود رہ گا اپنی اولاد کی نسل کوئی نہیں بدلتا نہیں ہمارے رسی مونی پہلی اولاد کی نسل بدلیا کرتے تھے نسلوئیوں کا پیچھے لگ بھی ایسا نیم تھا کہ کتنے ٹھہلے جوان پایا کرتے تھے اب بیڑ گی ان کی نسل بھی اسی لئے کئی سکات کرتے میرا لڑکا پیٹتا وہ گاڑ گلی کا ہے جو اصل ماں باپ کا کتر ہوتا ہے ماں باپ کے سامن نہیں بہن شکتا کبھی بھی میرے باپ کا تیاز بتاؤں تو تم سارے کے سارے توہ چھڑ مارو گے شرم کہ ایسا تھا میں پھر بھی اپنے باپ کا حکم نہیں موڑیا نہیں کہ ایسا تھا جیسے ہرناکس اور ہرناکس کا حکم پہلا دنے نہیں موڑیا نہیں ہرناکس کا حکم پہلا دنے نہیں موڑیا آل پہلا دنے کا نام روسن ہو گیا جب وہ نو کہہ دیں حق تو میرا باپ نہیں تو میں اس طرح کہتا تو کہہ سے گا پھر وہ بھی سوتا کہ اس کے کھون تھے میرا کھون پیدا ہویا سے میں گرتیوں کا سچن کرتا ہوں اسی لئے میں ان لوگوں کو سمجھاتا جو نام نے رکھا اور وہ کہتے ہیں میں نام کی کمائی کر لی اور وہ کہتے ہیں میرے کو نام پرگٹ ہو گیا اور وہ بیسے بکار ہوتے ایک منٹ نہیں ٹھہرتے ان کو میں لانت دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں وہ سب پاکنڈی ان کے من میں بڑی باری طاقت ہونی چاہیے ان کے سریر میں طاقت ہونی چاہیے یہ ہمارا سنتمت کا ایک نیم ہے پھر آئیے تو سنتمت کی باتیں سنیے اسی لئے ہم لوگ پہل یہ نہیں بتاتے تمہیں پوزہ پاٹ ان میں چھوٹ چھوٹ چیزوں میں ہستے ہو کرو یہ تمہارے گھر کی چیزیں خوب کرو تمہارا من جس چیز میں کابو ماؤں کام کرو مر ایسا کام نہ کرو جیسے تمہارا من بیک جا اور ڈگ جا مر برم تری کا پالن کرو گے تمہارا من مضبوط ہو جاگا میں دعوت کہہ دیتا ہوں کیوں کہتا ہوں یہ باتیں کہ میرے ستبر کا میرے سر پر ہاتھ تھا اس لئے کہہ دیتا ہوں میں بھی وہی بات کہتا ہوں کہ میری آسا پوری ہے اگر میرا ستھنگی ان اصولوں کو پر چلے گا ماتا اور چاہ بہن ہو اور چاہ بھائی ہو وہ جی جاگا اور اس کی جندگی بن جاگی اور پھر سنسارمن نہیں آوے گا اگر وہ پھر سنسارمن ہوئے یا جو بشوں کا کیڑا ہوگا جو بشوں میں ہر بگ لٹ پڑ رہے گا وہ آوگا پھر باور کیوں اس کے منوہ آسا جہاں آسا اور وہاں باسا اور یہ بھی ہمارے ساستر کہتے ہیں کہ جہاں دیس اندریتیں ہم زیادہ بیچے کمائیں گے اسی گاٹ کا ہمارے پیران لکڑیں گے یہ میں تم کو تمہارے ساستروں کی گوہائی دے کی بتاتا ہوں اور سنت مطمہ اسی لئے کہا گیا سے کہ نام لے کر کن تین دن بھی ابھیاس کر لے گا وہ چورا سی تا بچ جائے گا وہ نرکو تا بچ جائے گا پھر مانس کا چولہ پھر ایک ظلم دو ظلم تیسرم اس کا ادھار ہوگا اور یہی گیتہ میں کرسن کہتا ہے آپ کو کس طرح بتایا کہ قبیر صاحب نے تو بڑی سندر مثال دے بتایا رکے کنٹ دسو دروازے مچ کی گھاری رے منوہ نائے بچاری رے لو بھی نائے بچاری رے کہتا رہے من ارے مورکتن بچاری نہیں تیرے دسو دروازے رکے کنٹ روگے اب سوچ چکر کھاٹتا ہے اگر تو پہلی ایک سے پورن ستبر کی گیا تو اس گھر پونچ جاندہ تیرا جیون سپل ہو جاندہ اور بچاری کنسی نہیں نہیں یہ نہیں بچاری تو تو ان دسو اندریوں کے چکر میں رہ گیا لو دواروں کھالی کر کے اوپر چلے یہ ہمارے ساس ترکار کھل نہیں گئتے ہیں یہ جو سجن ہوتا ہے لاکھ بھیاسی ہوتا ہے وہ ضرور بھی چکے چکر جو اوپر چلا جاتا ہے اور پتہ لگتا اور جو آنکھوں میں کو لکڑتا اور نیچی جونے وہ نیچے گر گیا اور پھر ناک میں کو اور نیچے کان میں کو اور نیچے مو میں کو اور نیچے نیچے لے شراکت لکڑتا تو یہ اور نیچے گر جاتا یہ کیوں ہوتا ہے ایسا حال کہ جس کی تعانم زیادہ لیتا ہے اس من کا اس کی جندری کو اوپر من کی بیٹھک ہوتی ہے اور مرتی بغت ہے وہ من جیسا ہوگا اسی رشتہ لے جائے گا یہ میں میری باتیں نہیں کہتا یہ تو تھارے ساس ترے دوائی دیتا ہوں میری باتیں تو یہ ہیں کہ آپ ایس صدا چار کو اوپر چلو گے تو جندگی بن جا گی اور پرماتویں کھاتر اس طرح تڑک کرو گے جو چکوہ چکوی ملنے کے لیے کرتے ہیں سبیرہ کس طرح ہو اور کس وقت ہم ملا تو تم ستگر تو مل لوگے اور ستگر تمہارا اندر بیٹھا ہویا سے مرتائی لوگ تو نسے کر کر کیا بھیاس کرتے ہیں یہ گلت باتیں وہ کبھی نہیں گھر پونٹ رہ گانے اگر نسوں تو پونٹ ہے تو کرا کتنے نسے بات کریان دیں باتان بشین سنجو رہ اداسہ پرمارت کی جامن آسا دن سنتان پری تنی جا کر خوجت پر ساتھ گر جا کے سوامی جی کہتو بشین تو اداس رہتا وہ مانس پہنچ جاتا اس در پر ارے تم نے سنیا نہیں میری باتیں بار بار گھو رکھنا ان کے اوپر تنی خار نیچے تو جہرہ اس کا گھو رکھ کیا کریں جو کہتا ہم بزن کرتا ہوں اور اوپر تنی کھاتا اوپر تنی بات کرتا اور دوسرے رشتہ گر جاتا گر جاتا ہے وہ پھر باہر کر اس گھر نہیں آسکتا وہ ستھول پرماتمہ کو برباد کر دیتا ہے اب ستھول کو برباد کر دیا تو پھر بزن کس طرح کروگے پھر تم سکسمہ نہیں جا سکتے سمجھ کے سکسمہ جا کے کیا دیکھنا سے وہاں تو پرکاس کو دیکھنا سے اور پرکاس کو دیکھ کرکن پھر تم کہاں جاؤگے سبد کی سنائی کرنی سے مرتم پہلے پرماتمہ کی جڑکات کی یہ لئے میں کچھا کھنڈن نہیں کرتا کافی لوگوں یہ شکشہ دیتا ہوں کہ شکات کرتے ہیں مرمہ ان کو کہتا ہوں کہ جن کا بھجن نہیں بنتا وہ اس لینڈ پر چلو مرمہ ان کو بھی کہتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک منٹ بھی سی بھی کارتا نہیں بنتا کہتے ہیں میری سر چڑھتی ہے وہ کافر نہیں چڑھتی اگر چڑھتی ہے تو بتائیے کلم نے تینٹی کا لیکھڑی نہیں ٹھٹ سکتی ریشی دیانند بھی اس بات کا اوپر بڑا جور لگا کی گئے اور میں بھی ان کا پتر ہوں سوامی جی نے بڑا جور لگایا کبیر صاحب نے تو اتنی گزب کی باتیں کہی سے ناری کی جھائیں پڑھر اندہ ہوئے بھجن تن کی کون گتی نتر ہے ناری کے سن سوٹی بڑی کامنیر سب ہی بسکی بھیل بیری مارہ داؤسر ہوئے مارہ اسکھیل اس لئے میری ماتا بنو آپ بھی سمجھو جب آپ پتروں آڑی پتروں آڑی ہو جاتی ہو تو آپ نے ایک سناس لے لینا چاہیے کہ ہم اپنا سناس لے لیا اور اپنا بھجن کرو سمرن کرو پھر دیکھو میں میں گھر نہیں اجاڑتا کسے کے اپنے گھروں میں سلوک ہوتے ہیں یہ بات مانو نہ مانو جیسے میں گواہی دیتا ہوں میرے پاس میں چودہ برس ہوگے ایک مان رندن مارٹن مالک ہے اس کی دھنم پتنی بھاگاڑی سریے بھی بھاگاڑا سے اور میں بھی بھاگاڑا سے میرے پاس میں ایسے جیو رہتے ہیں اور بھی کافی ایسے ہی رہتے ہیں مون کی بڑھائی کرتا مل کوئی بھائی آو جی بتا لگے کہ رہنے کی رہنے کی جکھاو مل پرینیوں ستھنگیوں اس سے بڑھا کوئی بھی مہتب نہیں ہے اگر تم ہجاروں مالا پھیرو ہجاروں جب کرو پوزہ پاٹ کرو اس نیم پر چلو گے تو تمہاری بزن بھگتی بھاو بن جائے گا اور تمہارا سدہ چار بگڑ گیا تو تمہارا سب کم بگڑ گیا میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو یہ نو کہتے ہیں میرا سمن بھی بنتا ہے اور میں بھگتی بھی کرتا ہوں مر گلت باتیں میں نہیں مانتا نہیں میرا پتہ نے کیسا دماغ سے میں کہتا ہوں تو جھوٹا سا نہیں بنتا میں تو یہاں میرے حملائی چل دیتا ہوں اور میں کہہ جاں بنتا ہوگا ٹھیک ہے میں کیوں کسے ہی دکھل دوں میں اپنی باتیں بتائیں میرا سطور سچا تھا پورا تھا کئی لوگ اپنے گروہ کی باتوں دبا لیتے کہتے گروہ کیا کر سکتا ہے گروہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جو لڑکی یہ کہیں لائی جا مانس کیا کر سکتا بچہ ایک لی بھی جان سے نہیں ہوگا کبھی بھی دودھ کا بغیر کھیر نہیں ہوگی اس طریقے بغیر بچہ نہیں اور پورس کا بغیر بچہ نہیں ہوگا تو گروہ کا بغیر وہ سادنہ بیاس نہیں بڑھے گا جو کئی سنت مہاتمہ نہیں کہی گروہ بڑھائے سب بڑھے بلکر بڑھانے کوئی بلکر ایک ہرناکس راؤن بڑھا زڑا موڑتا دیئے کھوئے کیا کہی گروہ کی کر ہر دم پوزہ کہ ہر وقت گروہ کی پوزہ کرو تیرا اندر بیٹھا سے جب تو گروہ کی پوزہ کرے گا تیرا کام انگ ایک دم ڈھیلا پڑ جائے گا یہ لوگ سبد کی کمائی نہیں کرتے یہ پرکاس کو نہیں دیکھتے تھوڑی بار ایک بات بتاؤں سو تم کوئی میرے چھوٹی مثال یہ آ جائے گی کہ کئی لوگ چوپڑ کھیل رہا کرتے تھے ان میں ایک ماہی چوپڑ کھیل رہا تھا اور کہنے لا گیا کہا کہ تیری ماں مرگی ہو لے کھڑا چوپڑ پرتے بلے یار آؤ سن آؤ دعاو اتنا آؤ سن انہا نوا دعا دی تھاری مثال سنی سمتو نوا دعای تیار کر دی پھر گئے بلے آ جائے بھتو بلے ہر لیاو نورے لائے جانگا کرتی گئے وہ بارنا گا لیاو بلے آ جائے بلے یار آتو گے دیاو نداگ ایک پاسا ماروں سنگا اب میرا کھڑنے کا مطلب کہ کہ اس کھیل کے میں اتنا آنند آتا ہے کہ اپنی ماں کو داگ دیوانا گا نہیں جا سکیا وہ کیا تھا اس میں ایک اندری ایک اندریوں کا آنند تھا وہ اور وہ کونسی اندری تھی من کی بھرتی ہی قادر ہو رہی جس پھیل میں قادر اس ایک اندری کے کارنے اور ہم ابنی ماں کا داگ بھی چھوڑ دیا اسی لئے تمہارے سے تھی کتنی اندریہیں ہیں پانچ تو بڑی جورجست ہیں کام کرو دلو مہنکار کتنے جورجست ہیں بڑی ان کو کابو میں کرنے لیے کیا ہے ایک ایک اندری نچام بھی پھرتی ہے اور اس کی خاطر ہم جتن بھی کرتے رہتے ہیں دیکھیں نہیں کام کی اندری خاطر لوگ سوتے نہیں ہیں اور کرو دماغی بدلہ لینے کے لیے سوتے نہیں ہیں اور لوگ بھی منس راتر دن لگے رہتے ہیں چاہے کوئے کپڑے شیمنیاں ہو چاہے وہ ہڑبا منیاں ہو چاہے اور کوئے کھیکا کام کرنے وہ راتر دن لگے رہتے ہیں کامی کرو دی اور لال تھی اور موم پھشے ہمان سے چاہے کتنے پبیتر ہو پھر بھی موم پھشتی بھائی بہو تو کونی سمار دی چھوڑے میں سمار ہوں نہیں میرا پوتا سے وہ سم پھشے ہر چاہے بیشتے ہم بھرے رہے ہو ہم موم پھشتے ہمانے بچوں نہیں چھوڑ سکتے انہیں سکسن کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہنکار میں اور وہ سب کہیں لے بیٹھتا اب پانچو بیشتے ہم نے نقام پہ پھرش ہے ان کو پانچو قابو کرنے کا کیا جادو ہے کیارت ہے بیشتے ساپ کو پکڑو گے تو سبیلے کی بین کے تڑے آسکتا قابو نہیں آسکتا یہ لئے ستبر سبیلہ ہے اور اندر کا مار ہی بتاتا دھنی سنائی جاتی ہوا بین ہے سبد سنکی من پتی آئی کہ سبد کی دھنی سنکی نے اور من قابو آسکتا سوامی جی کہتے ہیں اس لئے ایک پر ابھیاس کر کے پہنچ جائیں گے تو ہم اتنی اندریوں کے مارے مارے نتائج پھرتے ہیں اور ساریوں کو قابو میں کرنے والا ہے کیا ایک سرسوت کا یوگ اور سرسوت کا یوگ میں پہلی بتا ایک پر لگ جاؤ جب تو اس ابھیاس میں لگ جائے اور انتر میں سرکیل دن بھی بڑھ لے گی تو تمہارا کام انگ ایک تم ڈھیلا پڑ جائے گا اور کبھی بھی اس کام انگ میں نہیں بہوگے نہیں بہوگے یہ سب جب بڑا جادو ہے اور اب بیاس کرتا کرتا بھی بیتا انہیں تو سمجھو کارکا کھا جا سرکار کر تلیہ انہیں گروہ کی دیا نہیں ہوئی وہ گروہ کا نام لیوہ نہیں ہے میں دعویٰ نہیں کرتا کوئی بولنا چاہ بولو بھی سکتا بڑھ میں گوہ باتیں کہتا ہوں جی تو تمہارا جیون سپھل ہو جا بڑھ انہیں ایکین شد کرنے کا ہم سارا جیون بتا دیتے ہیں جن کے لئے ساری عمر بتا دیتے ہیں لڑائی جگڑا کام سیکھنے کے لئے میں ایک کام سیکھنے سارے سیکھے ساتھ جاتے ہیں ایک سادھی سب صدر سب سادھی سب جان تن قبیر سوچ سمن من ماں ایک سبد کی کمائی کرنے سارے سادن بن جاتے ہیں اور سارے سادھی سادھی ہم چلے جاتے ہیں کھالی آئے کھالی چلے گئے جب ایک سادن کرنے تھے سارے آنند کٹھے ہو جاتے ہیں اور سارے آنند لندی لندی ہم اپنا جیون برباد کر دیتے ہیں اور دکھی ہو کی چلے جاتے ہیں کس طرح چکو اور چکوی کی طرح راتن دھورے نہیں رہ سکتے ہیں سارا جیون برباد کر کس کے گلام بنیں گے ہم من کے گلام بشی بکاروں کے گلاب انتا بچنے کے لئے اگر چاہتے ہو تو گروہ کے نام کی ڈھال بناو سمجھ گئے گروہ کے بچن کا کلہ بناو اور یہ سوچو کہ یہ سریر ہے یہ میرے ستگروہ کا ہے ستگروہ نے سریر کے کیا کرنا وہ تو گھٹیا مانس ہوتے ستگروہ کا سوچنا ہے یہ کہ ہم گھٹیا کام نہیں کرا بڑھ میں کافی ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں اپنی کھنوار کرتے ہیں میں سیدھا مانس ہوں میرے پاس ایسے ایسے مانس ہے نام مت لیا ہم بے سر مانس نام لے دیتا ہو سمجھے اب تھوڑی بار پہلی نام لیا اگر وہ مانس رہے بیٹھے ہو تو کیا کہے گا میرے کو میں گروہ کے پیند لیا گیا تو گروہ بن رہا ہاں ماں میرے کو بتائیے ایک بات کہ آپ بچے بکاروں کتنے بچے بلا ایک دن بھی نہیں بچ رہا مولا لانت ہے تیرے چیلے بھی نرکمر تو بھی نرکمر ہے کوئی میری پوشٹی کرتے ایسا تڑکے پھر آجے یہ کوئی بات کر لیو ہے کوئی ایسا سکس میری پوشٹی کرتے میں اپنا جیون پبیتہ رکھا سے اس لئے دڑاکت بھولتا ہوں مہارات پندک فقیر کن میرے گوہات انہوں نے کہا بیٹا دھن ہو میں نے ایک سجن مانس مل گیا سچا مانس مل گیا اور میں بھی اپنا جیون سپل کر رہا سو میں تو سیدھا مان تھا آپ سچے مل گئے اس لئے میں ایسے مانسی تلاس مہوں کے ایسے مانسی اٹھار کر سکتے ہیں اس لئے پریمیوں ستھنگیوں ماتا بینوں کہ میرا ستھنگ بہت زیادہ نہیں ہے اس وقت کا اتنا ہے کافی ہے کہ من کابوم کرنا ہے تو وشی وکارو تو بچنے کوشش کرو اور من کابوم کب آگا سبت دھن سنکین جب وہ چوروں کی آس پوری کرتا ہے جاروں کی آس پوری کرتا ہے لالچوں کی آس پوری کرتا ہے انکاریوں کی آس پوری کرتا ہے کامی سب کی آس پوری کرتا تو تب اس کے پرنک اور کھڑے تمہاری آس پوری نہیں کرے گا ضرور بھی کرے گا تمہاری آس پوری مانا آس تمہاری بڑیا ہونی چاہیے گھٹیا نہیں ہونی چاہیے اگر تمہارے گھٹیا بچار کوئی مانگ ہے گھٹیا بچار ہے تو وہ تاری کرنی برباد چلی جائے گی اگر تمہاری آس پبیتر چیز مانگ نہیں تو تمہاری کرنی اور زیادہ پھیل جائے بڑ جائے گی اور تمہارا اور پبیتر جیون بن جائے گا اسی لئے واہ کرنی کرو جسٹا ہمارا اگلا جلم بھی صدر ہے یہ بھی صدر ہے اور گھنے جنہ کا جیونہ بھی اچھا نہیں مہاراج کا جیونہ تو تھوڑا بھلا جو ہری سمرن ہو لاکھ برس کا جیونہ لیکھ درہن کوئے کہ لاکھو برس کا جیونہ کسے کرم کا نہیں نہیں اسی لئے ستھنگیوں کے تھوڑے جنوں کا بھیاس کرو تم نے سارے کرم کر کر کی دیکھ لیے میرے پاس میں کل کوئی مانچہ آتا کیا بات ہے کہ میں سراب پیتا ہوں چھوڑنا آتی کی چھک لی کہ ہاں آپ چھوڑ دیں مڑا پھیرنا ٹچ کرنا یہ تو تن پتہ لگی یہ آنند ہے بھلا ہاں اب کو آنند دیکھ لیا آپ تو چھوڑ دیں تو تو سیر ہے اسی لئے میں گھر باریوں کو سب کو کہتا ہوں ماتا بین اگر بھائیوں کو تو میرے سچم آتے ہو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو گروہ کی ایک کیلہ ہے کہ ہیٹر دو رہنا سکھو اور بچن کا اوپر ڈٹ کی چلنا سکھو نام لینا ضروری نہیں ہے کام کرنا ضروری ہے کئی نام لے کر کینہ یہ کہہ دے تو گروہ کیا کرتا ہے وہ گرگے سات جلم بھی نہیں جانگے موقسم پتہ نہیں گروہ سب کچھ کرتا ہے مر کونسا گروہ دیکھا گروہ کچھ نہیں کرتا نہیں پر دیکھا بگیر وہ گروہ مل بھی نہیں سکتا سوامی جی کی بانی اشارہ کروں گا سوامی جی کہتے ہیں ایک سبت میں سوامی جی کہتے ہیں گروہ میں اپنا روپ دکھاؤ یہ بھی روپ تمہارا یہ بھی روپ پیارا موکوشتہ ہوئے درساؤ یہ تو روپ دھریاتم سربون جیم اُبھار کراؤ گروہ میں اپنا روپ دکھاؤ اور سوامی جی کا سوٹ پھر دوسرا کیا دیکھ پیارے میں سمجھاؤں روپ امارا نیارہ آپ سوچئے میں کیا کہتا ہوں میں میرا ستشنگ کریا سا ہے اس ستشنگ کی پوشتی سوامی جی تے کراؤں گا آپ کو سوامی جی کیا کہتے ہیں دیکھ پیارے میں سمجھاؤں روپ امارا نیارہ یہ تو روپ لکھنا نہیں کوئی جب لکھ دے ان سارا جب دہ دے داری سارا نہیں دے گا اتنا نہیں لکھ سکتے اور کب لکھو گے دیکھ پیارے میں سمجھاؤں روپ امارا وہ تو روپ لکھنا نہیں کوئی جب لکھ دے ان سارا کرنی کرو بولو میں کیا کہا پر ڈی پانی سارا ستشنگ کریا کرنی کرو سوامی جی کہتے کرنی کرو مار من ڈالو اندری روک دوارہ ان اندریوں کے دعا رو کر من کو مار ڈالو اور کرنی کرو کرنی کرو مار من ڈالو اندری روک دوارہ دیکھ پیارے میں سمجھاؤں روپ امارا نیارہ آگا تو سیدھا ہے کہہ دیا اتنی بڑی آز ستھ پر کا روپ دیکھاؤں نہ کرنی کرو مار من ڈالو اندری روک دوارہ دیکھ پیارے میں سمجھاؤں روپ امارا نیارہ ستھ پر کا روپ دیکھاؤں الگ اگم در سارہ اس کے آدھے رہ دا سامو نج روپ امارہ کہ اتنے کام تو کرے گا تب آگا چل سکتا ہے نہیں نہیں جاگا یہی کبیر صاحب کہتے ہیں تیرے گھٹکے اندر نور باہر کی بھٹکے بھائی پاچھا اوپر بند لگا اور پچی سو موڑ من لگام پریت من لگام سورت گھٹاٹو پریت زگت سے توڑے ارے کیا آتا ہے کوئی کہنے والا یہ باتیں ان باتوں نے سمتی پینڈی تھراتے ہیں میں آپ کی پشتی کرتا ہوں کہتے میری بات کو گان بجاؤ پیچھے تھا کوئے آگے یہ باتیں گلت کئی تھی یہ میں ایک دن مہاراج منگڑا سادھ میرے بڑے مہیتر تھے ان کے پاس میں باتیں آگیں بات کر دی گزیمن کا آج ہی وہ بتائے وہ جیمنی جی کی کسی بات بتائی بیاد جی بیچے ہوئے تھے سمجھ گئے اور وہ کہنے لگے انہوں نے لکھیا کہ کام بے ہم ایک اچھار ہاتھیوں کا بند سر مڑوہ رشی مونی کیوں مارے گئے انہیں گروہ کا ہاتھ نہیں رکھے اپنے سر پر ہنکاری ہو گئے اور وہ ہنکاری سنت مطمہ بیپچاری بڑھتے ہیں جو گروہ کا ہاتھ نہیں رکھتے وہ گر جاتے ہیں بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کے سامی کھڑے پساب نہیں کرے گا چاہے کتنا ہے نالاک ہو یہ سنت مطمہ گروہ کی قدر پری جاتی ہے اور نوری گروہ کو پرگٹ کر لیا تو پھر وہ بگڑ نہیں سکتا کبھی بھی اس کا کام ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو کہنے لگا اس کو کیا کہا کہ ایک اچھار آکھیوں بلوہ کام دے ام وہ جیمنی جی کہنے لگے نہیں مہاراج گلت بات وہ لے کاٹ دے اچھار کو کام دے میں تو کچھ ہی بل نہیں کیا کر سکتا میری حقیقت پوچھو تو میرے ستگر کا ہاتھ نہیں ہمدا تو میں بھی گر جاتا میرے کو کئی لوگوں نے ایسے بھی کہا کہ کوئے دوست نہیں ہے کیا ناملو کیا کہوں میں سیدھا مانسو کہ کوئے دوست نہیں ہے کیا کہا کہ اس کرم میں میں بولا اس چوڑ کا دوست ہے بھی کون پر تیریہ کا تھاٹ کھول لے اور کئی جگہ تک آنڈا ہوئے نرک میں ڈول لے میرے داتا نے میرے پر بڑی دیا کری تھی اور وہ کن لگے اس کو میک دو بولا بیٹا میکنے بات نہیں ہے تو ہے ہی بولا نہیں میک دو بولا اچھا میک دیا اب تم نے سنے آگا بیاس جی چھے کون رات نہ اس تری کا روپ دار کی کٹییا پر آگے رہی بڑی نوبت بھیتی اور پاچھو کن لگیا کہ میری انچہ پوری گربلا نیوں نہیں کروں گی لنبی مصال کونی کرتا تو بلہ کس طرح بلہ گھوڑی بڑ جیا تو پہلی جیمنی کو گھوڑی بڑا لیا اور موں میں لگا ہم گالکن اور بیاس جی اس تری بڑکی اور اوپر ایڈ ماری تین چکر کٹا ایک اٹھی آگا باہر کو اور پھر بلہ لے اب تو اتر لے تیرا کام پورا بلہ ہاں تیرا بھی ہو گیا پورا اور میرا بھی ہو گیا بلہ اب اتریا اتر کے دیکھے تو ڈاٹی آڑا کھڑی آسا بیاس جی مہاراج کہ اپنے شس کو کس طرح ڈوبن دے سپ نہیں بچ گیا پاں پکڑی مہاراج پوس اکثر کا بندی لگا دے اور منہ بیرا نہیں تھا اس لئے میں آپ لوگوں بتاتا ہوں کہ کس طرح بچا بچ ہے تو گرو کی دیات ہے نہ بچ نہیں سکتا انسان بچانے والا کون ہے اس لئے ستگر کی دیات ہے کار بھی مو موڑ جاتا ہے ستگر کی دیات ہے جی بچ سکتا مر ستگر کی میں باتیں پہلی بتا گیا اب دوسرے کیا بولوں اگر ستگر کامی ہے تے کوڑی کا نمت آئی ہے اس کے پاس میں اگر ستگر کرو دیاتے کوڑی کا نہیں نمت کرو دو قسم کے ہوتے یہ بھی سمجھا دیتا وہیں گاتے کریں کہ داتے کریں گاتے کرو کونساس ہیں گاتے وہ ستگر کہہ دے تنہیں اتنے رفیے چھوڑی گئے منہ بھی اتنے رفیے دے تنہیں بہنسگی منہ بھی اتنے رفیے دے اور لینے دینے ہی کھا پھر شسوں کو تنگ کرتا اس کا نام ستگر ہے وہ کمی نہ منگتا ہے بھک پر آیا نان کا اس سے گھر اس سے شور مہارات فقیر چنیبر دلی کے ستسم کہا تھا کہ ستگر اگر چیلیوں کا دھن کھاتا ہے تو اس کا نام گرو نہیں ہے تو بہت پاپی ہے ستگر تو کبیر تھے دادو تھے پلٹو تھے نامک تھے رہ داشت تھے ساری جنگی انہیں کما کما ہے کہ میں بھی گھر کیا تھا میرے گرو نے بچا لیا میرا ستگر تو میرے لیے آیا تھا تو وہ نہ بچا لیا نہ میں بھی بکھاری بھڑکیات میرے گام کے بیٹے ایک لنگو تیلال کی بھومیا کرتا تھا سادو بھڑکی نے میں میرے ستگر نہ بچا لیا اسی لئے کیا بتاؤں اب نہ کہا بندی لگا دیر بچا لیا میں نہ بیرا نہیں تھا مہارات اب یہ اس کی بتا اسی لئے کہتا ہوں کہ ستگر کس کا نام ہے ستگر جو ستم سما گیا است باہر لکڑ گیا اور سنا خدا کہو تھا کچھ بھی کہو جب برم نیشٹو برم کہو تو کیا بڑی بات ہے من ستگر میں نہیں ہوں میرا ستگر ہی ستگر تھا میں تو آپ کا سب کا سیوک ہوں میں تو آپ کی سب کیے کہ رکھانی کرنے والا سوں آدھری بجانے والا گرو کی اور آپ لوگوں کو ایک سکسہ دینے کے لئے مہارات چھوڑ گئے تھے اور میری بیتی سکسہ دیتا ہوں اس کو یاد کرو سمالو میرا تھوڑا سکسن کافی اگر ماننو تو ایلے کہا اگر گروہ کامی ہے تو مجزہ اس کے پاس میں ڈوب دے گا کیوں کہ اس کی ریڈیشن تمہارے ماجد تم کامی بن جاؤ گے پھر کوئی یہ پرسن کرتا ہے کہ میں پھلانے گروہ کا چیلہ سوں اور بہت میرا گروہ تو پورا میں کامی کیا ہوں گروہ کو چھوڑی بیٹھا تھا یہ ہی بتا دیتا ہوں اگر اس کا گروہ کی نظر اس کے میں ہندیر گروہ کا کیار ہونڈا تو گروہ کی ریڈیشن سمہ کام کر دیا کیا اور وہ گھٹیا نہیں بنتا گروہ کا روح اس میں آ جاتا ہے مڑا وہ کہنے کے لئے کہتا ہے اور گھٹیا سے گھٹیا فرواڑوں آئیں گے اس کے میں اس لئے جس کا خوٹو تارنے والا خوٹو تارتا جیسا چہرہ ہوگا جب پسنہ وہ ہے آوگا یہ جس گروہ کا تم دھیان کروگے اور اس میں جو گھٹیا ہے وہ سارے اس کے میں آ جائیں کیوں تو ریڈیشن سمہ آپ آ جائے گے تو گروہ کامی ہے چھوڑی کانے کیڑھو دی ایک کانے اور لو بھی ایک کانے میرے پاس ہی بہت نوٹ آتے ہیں میری گوز اب بھی بھری ہیں من میرے آج پر گنگا جلدر کی دیکھو جو پتا لگا آپ لوگوں کو میں کیا برکتا ہوں ان میں تھے تب تو پتا لگ جائیں یہ کس نے بتایا میرے ستگرو نے ہرے جو اپنے ستگرو کا نام آگئے لیکن ان چلتے وہ تھا پھر ہیں ستگرو کو تیرن تیارن ہوتے میرا ستگرو نہیں تھا تو میں گرجیاں دا میرا ستگرو نہ بچا لیا شونا کائی نہ لگر لوہا گوڑ نہیں تھا برا بھلا گرو بھگت کب ہو نرک نہیں جا چاہت برا ہو تب بھی گرو کا بھگت نرک میں نہیں جا کون اپنے گرو میں آگ رکھتا ہے اپنے گرو کی قدر کرتا ہے اپنے گرو کو آگ لے کی چلتا اور کبھی مارا نہیں جاگا بچ جائے گا تو کامی کرو دی لالچی یہ بھگتی نہیں کر سکتے کبھیر بھی کامی کرو دی لالچی گرو ان سے بھگتی نہیں ہو بھگتی کرے کو سورمر جات برن کلکھو کہ بھگتی کو سورما ہی کر سکتا کس طرح جات برن کلکھو گی یہی رامان کہتی ہے تمہاری سنے نہیں کہ کام کرو د مدلوب گر جولہ گھٹ میں کھان تلسی پندت اور مرخہ دونوں ایک سمان میں کتنے کے پروان دیئے آپ لوگوں کو میری اس بات کی پشتی کرنے کے لیے کہ ایک درم تریئے کا پالن کرنے کے لیے کتنی پشتی بتا کتنی پسپوتی کرائی سے اگر تھاری مردی میرا تھوڑا سچن کا پھیدائے گھنٹے لو کر دیا اور میں وہ سچنکرائی لین پر چلو گے تو تمہارا بھلا ہی بھلا چھے دو بھینوں میرے پاس آ جانا میں بھارہ کی کہی جی چھے بھینوں ہی بتا دی نہیں بھجن منتا آ جانا میرے پاس میں یہ باتیں سنی چھے نے من میرا مسکر آ کاؤں تو مانے روز جس مارک سا ہی ملتا ہے انچان لے کوئی وہی بھی بتائی چھے کبیر من ایک ار بھوزگاں لگا یار کی بھگتی کری آبی سے کما من تو ایک ہے کچھے لگا لیں اُڑھے لاز جیدہ پرماعتمائی بھگتی کریں ایک میان میں دو تروار نہیں کھٹا سکتی کبھی ہوئے نہیں سکتا ہمیں رہ ترجن کے کچھے ہو سکتے ہیں تو کامی گرو کی بھگتی نہیں کر سکتا کبھی بھی اچھنی تو کوئن دائی مچھلی بھرک کڑی گاغر میں پڑی آری دوبی کرما کی رے کھڑی سبت تیری بیرلے نے پرک پڑی سبت سبت ساری دنیا ایک ہے تیرکایا بھی جاتا سبت 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 پڑ کر وہ تو سبت بدے جی بھا پر آوانی تو نرک پرک کر لے تو کیا ہویا سبت تیری بیرلے نے پرک پڑی یہ بیرلے نے کچھن ہے کہ اس نے پرہ ہتھنی تو کوئن دائی مچھلی بھرک کڑی وہ ہتھنی کیا اور مچھلی کیا ہے آج سوچا جائے جب یہ نیچے رہتی ہے چھٹے چکر تا نیچے تو ہتھنی کی طرح رہتی ہے نیچے اور وہ گھومتی رہتی ہے جب یہ مچھلی کا روپ دھارن کر لیتی ہے تو یہ اوپر چڑ جاتی ہے کس کا سارا لے گئے جیسے مچھلی پانی کی دھار پر بیس بیس کو اونٹی چڑ جاتی ہے یہ دیکھا نہیں ہے کہ کئی کئی ورسانت مچھلی آن کی پڑتی منڈک پڑتے ہیں وہ مچھلی اور پانی کا شیتی چڑ جاتی ہو پرنا سورت کا اور مچھلی کا ایک ہی نمونہ سے سورت بھی اونٹی دھار پر چڑتی ہے تو مچھلی بھی اونٹی دھار پر چڑتی ہے اوپر تو پانی پڑتا تھا بیس روزن تا پڑتا وہ مچھلی اپنی چلی جاگی پانی کی دھار پر اسی لیوہ مچھلی شورت ہے ہماری جبیاں نیچ سے دکھری ہوئی تھی اور اس نے اُلٹی موڑ کرکن جب چڑے چکر تولے سبت کی دور کو پکڑ کی چڑ جاتی ہے جیسے مچھلی اپنے موں میں تاہر کار کھنے اور اوپر چلی جاتی ہے بتائیے سیدھی تاہر کا شار ہے پندھی تاہر کا اور موں میں تاہر لکڑتا دیکھا نہیں اس طرح ہے شورت بھی انترمہ اپنے سبد کو پکڑ کی چڑ جاتی ہے یہ سبد کبیرسہ دوسرا سبد ایک اور گایا تھا شگنساموٹی مانسروورتال یہ اجیارام کوئی مہاتما ہویا تھا اس کا سے تو یہ بھی وہے بات شگنساموٹی مانسروورتال وہ مانسروورتال کونسا ہے جس مانسروورتال میں ہم پہنچ جاتے ہیں تو وہاں انساموٹی جوتا کب چگتا موٹی ان موٹیوں کو تم کامیاب رکھتے ٹھیک رکھتے تو موٹی چگتا ہے اور نہیں تو وہاں اس کو کچھ لوکار کی ڈھاڑ دھشتے بھی چانچ مارتا ہوا جاتا ہے وہ مانسروورتال کونسا اس کو مانسروورتال کہتے ہیں کہ شگنسامو مانسروورتال کیا موٹی میں پہتے ہیں وہ موٹی کونسی چیز کے ہیں اسے لئے تھی صداتار کے موٹی جو صداتاری ہے وہ اس مانسروورتال پونس جاتا ہے کافی لوگ اس کو مانسروورتال کہتے ہیں کئی اس کو کہ عمرسر کا تلاو کہتے ہیں کئی اس کو اور کل کے ہام اس کو دسمہ دوار بھی کہے دیتے ہیں یا اس کو سونستان بھی شیدے سمجھیے ہوگے اور وہ کیا ہو ایک مانسروورتال ہے اس جگہ پر کونسا مانسروورتال ہے یہ باتے میں کافی بار کئی کئیوں کے مان سوروبر کھالی ہو جاتے ہیں وہ بچارے کیسے موٹی سکتے ہیں کیونکہ کھالی ہو گیا تو موٹی پیدا کڑے سوں گے سنینہی جب سمندر سوک جاتا ہے تو موٹی نہیں بنتے ہیں وہاں جب سمندر بھر جاتا تو موٹی بڑھ جاتے ہیں اسی لئے اس سمندر کا خیال رکھا کرو جن کا اس سمندر بھریا ہے تو موٹی چھوکتا کون چھوکتا موٹی ہماری سوٹ ہے کیا کہ موٹی نام روپی موٹی موڑ وہ سمندر جس کا سوکا پڑیا وہ کون موٹی چھوکا وہاں جائے نہیں سکتے ہیں وہ ہنس کون چھوکتے نہیں سکتا کون ہے ہنس ہنس تو تمہارا جیو ہے صورت ہے اور آگے کیا کہتے ہیں کہ اس جگہ پر جاکی موٹی چھوکے جاتے وہ وہاں وہے جا سکتا جن مان شروع اور بھریا اپنے صدا چار کا خیال رکھتا اس تری ہوتا ہے پرسو ساٹھ برسکاتا آٹھ برسکاتا جب تک ہمارا صدا کا برمتری کا پالن نہیں کریا جاگا اتنوں مان شروع کے تالم موٹیس کا باپ بھی نہیں جگا سکتا آپ کو مسید ہی بات ہے کیوں وہ مان شروع بھریا ہے آسے اور جن کا مان شروع سوک جاتا بھی سے بکاروں میں ان کی حالت نہیں دیکھی کیا ہوتی ہے اور وہ تیرا تیرا کر کے مر جاتے ہیں مچارے ان کو نام بھی نہیں جکریا جاتا نہیں نام کو بھی بھول جاتے کیوں نام کو بھولتے دیکھیں نہیں آپ لوگ اپنی چھاتی برہات حرق کی دیکھو تم بھی کئی کئی بار اس کے نام کو بھول جاتے ہو کبھی بیٹوں میں چلے جاتا ہے کھال کے دھی جمائیوں میں چلے جاتا ہے کھال کبھی جا جاتے میں چلے جاتا ہے کھال کبھی کیا ہی چلے کبھی بشی بکاروں میں چلے جاتا ہے تو ایشی لیے تو کبیر من ایک ہر بھون جگا لگا یا ارکی بھگتی پر یا بشی کما یہ لیے تو کوئش ہی اور لگا دے اُس مان شروع لگانا ہے تو سات بر کے حکم پر جوٹ کر کے نے اور اپنا دیون پبیتر وشی بیکاروں کو تیار کر کے نے اور اپنا کام پر اُس مان شروع پوچ جاگا وہ مان شروع پوچ گے تو تمہاری آدھی بھگتی ہو جاتی ہے اور موٹی چگنا یہ ایش ہے کہ وہ مان شروع تال بھرے اثر ہماری سورت ہماری جیو آتما ہمارا یہ کیا تران وہاں پوچ جاتے ہیں بڑی شانتی ملتی ہے اُس سمدر کو دیکھتی نے اور جن کا وہ سمدر اٹھ جاتا اور نکل جاتا ہے ان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے وہ روتے ہیں اور چلاتے ہیں اُس وقت کو بڑی بھاری بری دشا ہوتی ہے بھاگی وہ ہے اُس سمدر کو جنکاتو رکھتا ہے یہ جنے کبیر کی باڑی نہیں سنی کہ کبیر نے چادر مہلی ہوئی چادر اب سب کی مہلی مہلی بتاتا ہے اور پھر کہا کبھیر نہ اپنی جو کی تو دردی میں کہ جیسی مہلی تھی میں اُس یہ چادر لے کر سمڑا دیا تیری چادر سمڑا لے اُس چادر کو مہلی کرنا کیا ہے یہ ہی تو مہلی کرنا ہم اپنے بشے بیکاروں میں اپنی مٹی پلیس کر لیتے ہیں تو ہماری چادر کا داگ لگ جاتا ہے چادر اوڑ رہی ہے نہیں ہے سریر بھی چادر نہیں ہے تو چادر کو اصلی پوچھا جاتا ہے ہماری جیو آتمہ سورچ ہے اور اس سورچ کا جو داگ چڑ جاتے ہیں تو مہلی ہو جاتی ہے اُو مہلی چادر کو کون ہے نہ تو اس کا کوئی چھوڑنے والا رہتا ہے نہ اس کیشے لے دھوڑ لے وہ اس کو گھرنے کرنے شروع کر دیتا اور جس کی چادر پبیتر ہے اُس کو چھب زبھی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب ہی زبھی بھرکی چرنا چاہتے ہیں دیکھا نہیں مہاتمہ چرن لیتے ہو دیکھا نہیں مہاتمہ بندگی کرتے ہیں ان کی چادر مہلی نہیں پبیتر ہے ان کا مانسورور تال ہے وہ بھریاں ویاس ہے اس لئے ہم جان کے ہمارا بھی اُدھار ہو جائے گا ان کے مانسورم گوتہ لگی جاتے ہو آپ کو کہ ان کے مانسورم ہمارا گوتہ کی چاہتے ہیں دیکھا نہیں کبھی سیچ میں دیتے کبھی دیتے سرسنت ہے ہم سودہ در آئے ریزل تو متناناتن سنتوں کی دیا اور میر ہوتی ہے اس لئے یہ بانی تھی اجیارام کے اور وہ کہتے ہیں سگن سامنڈ بیٹ موٹی ہے وہ سامنڈ بیٹ ہی موٹی ہے یہ باتیں تمہیں پہلی بتایا اجیارام کی باتوں میں یہ ہی کبھیر کہتا سامنڈ بیٹ موٹی ہے اور موٹی کہیں بھی نہیں ہے موٹی تو سمندر کا بیچ میں اس ہے تم باہر ان سمندروں موٹی تلاس کریے موٹی تو متی ہے اور ان موٹیوں ممارا دیون بیگر جائے گا ان موٹیوں پھش گے تو پھیر آنا پڑے گا دیکھیا نہیں جس کی باتیں دن میں ہوتی ہے سامنڈ بڑھ کی آتا سد وائی کہتی ہے بانیے کے بیٹی دوسر کڑ میں ترندہ داشت کی بہن بھی کلی بھی تھی وہ کہاں جس کی باتیں دن میں رہتی ہے تو کیا سامنڈ بڑھ کی آتا جس کی باتیں مکان میں رہتی ہے گھونسڈ بڑھ کی آتا جس کی بھوگوں میں رہتی ہے تیس کی پتی بڑھ کی آتی ہے چوڑے در کی اور پر سور بڑھ کی آتا یہ انہیں بھنیے بھاسنے جس کی جہاں بھاسنہ رہتی وہ آنا پڑتا اسی لئے کس میں بھاسنہ آس رکھو ستگرو میں ہم نے ستگرو میں سماؤنا چاہاں اور ستگرو میں سماؤنا چاہاں پھلے سان آئے ستگرو کی رکھنی چاہیے انہیں کسانہ تمہارا بیڑا پار ہو جاتا مردو یہ باتیں تم کہتے ہو ستگرو کے ذربار میں بھی آتے ہو بڑھائی سمجھ دین کرتے ہو بھگتی نہیں بنتی اس نے بھگتی تو دین کا سے بنتی ہے جب تے ہی جنگی میں یہ کوئی آپ لوگوں میں شیوہ بتائی شیوہ کرتے ہو اتنا ہے تمہارا بڑا بھلا ام نے ایک بات اور کا جنہ نام لے جہان میں ضرور بیٹھنے میں دھوکہ نہیں دیتا تھی ہے شیوہ دوسری چیز ہے جہان سمن کرنا دوسری چیز ہے کئی بھائی میرے پاس میں آ جاتے ہم تو پھلانے شیوہ کرتے ہیں ماہ شیوہ کا کام دوسرا اور بھجن سمن کرنے کا دوسرا ہے بھجن تو کرنا پڑے گا اب آپ کا ہوگی جی اب تو کریں تمہارا کلیان ہو جائے گا شیوہ تو کیا ہوتا ہے شیوہ کانتیک اور پبیتر ہوتا ہے دیلتا آتی ہے اور پھر ہم بھجن میں لگ جاتے ہیں کمہارا جیون جلدی شدر جاتا ہے اور ہم پبیتر وہ موسمان سرو اور تال منسا موٹی چگ لیتا ہے وہ موٹی تمہارے پاس میں ارتم نے چگنے سے اسی لئے موٹی چگ لیے تو اس کا جیون سفل ہو گیا میں تھوڑی باتیں کہی یہ چار سبتھے چار ایک ایک کڑی کر کے بتایا سمجھ گئے نا یہ پرینیوں ستھنگیوں اگر کرو تو تھاری مردی نہ کرو تھاری مردی میں تو سیدھا مانتا سیدھ ہی باتیں آپ نے بتائی سے کہ کیا یہ بڑا ٹیم کی ٹیم ہے اور اگر ہی ٹیم کو بھی چوب گے تو چوب گے پھر یہ موقع نہیں ملے گا یہ موقع بار بار نہ ملتا نہ ملنے والا سے یہ موقع تو ایک ہی بار ملتا سے سکاٹ اب ہم سنیں گے فکیر چند مہراجی کا ستھن اب دنیا کی بات بتاتا جو عام دنیا آئی ہے ان کو بھی کچھ پیدا پہنچ جائے لیچے آکے بولتا میں چھوڑ دیور میں آشانت ہوا کچھ پس لے کر کچھ میری آشانتی داتا سے پاک لے گے ناؤ سال تک انیس سو پانچ سے انیس سو سولہ تک یارہ سال تک میں نے بثیرہ ہی پریم کیا بثیرہ ہی سادن کیا نہ تو میرے اندر شبت کھلا نہ کھلا پرکات مگر پریم کا جزبہ جرور دل میں داتا سے پریم ذبردہ بثیرہ بغضاد کلا گیا دارہ سال وہاں رہا کبھی چھوٹی آیا کیونکہ میرا مان سے کچھ شیرک برند تلد قائم رہا بارہ سال جو بعد گھر آیا داتا نے کہا اولاد پیدا کرو میں گریس میں کھنڈ خیر سمجھی زیادہ مباشر سے پڑا وہ جو میری شانتی بچرے بغراد میں مجھ کو ملی تھی وہ ختم ہو گئے نہیں سمجھ میں آتی ہے تو پھر میں رویا کیا ہو گیا مجھ کو میں نے اس کا کارن درابت کیا کاز دیکھا سبب دیکھا بے شرم ہو کے کہہ داتا ہوں جب اس لی کے بھوک کے بعد دو چار دن میری حالت ہوتی اس میں مجھے زیادہ شانتی ہوتی میں محسوس کرتا جب کوئی پندرہ دن یا بیس دن اپنے آپ کو ایادہ رکھتا سمران دھیان کی طرف تو مجھے اسانتی ملتی تو میری اکل نے مانا کہ یہ میری اسانتی کا کارن میرا مانسک اور شرک برم کرد کی درابت تھی اور یہی بات میرے انتر سے آواز آئی جہاں کام تہاں نام نہیں جہاں نام نہیں کام روی رجلی دونوں نہ ملیں ایک تھا اور ایک جہاں میں نے اپنے آپ کو سمارنے کی کوشش کی اور جو کچھ تم میں جدد جو کچھ تم میں جمیں ہوتھرا جو کچھ میرے چرے میں نور دیشتے ہو یہ گرے ہوئے انسان کا پھر اپنے آپ کو سمارنے کا تھوڑا بہت تھل ہے تم لوگ سستنگ میں ہزار ہاں بیٹھے ہیں تم میں سے نوجوان بچے ہوں گے جن کو اشانتی کی بیماری نے کھیرا ہوا ہے یہ کون ہیں ساٹھ شی سبی وہ ہیں جن کے مانشک اور شیرت برم چرد چھوٹی ور میں گرے ہوئے ہیں جو اب بھی گراتے رہتے ہیں تو اگر تم اس گٹی کو جو نام کی مہمہ ہے وہ جو ستھ کا روپ ہے جو پرکاس گروہ کے چرن ہیں اگر وہاں تک پہنچ رہا چاہتے ہو تو اگر تم اپنا مانشک اور شیرت برم چرد نہیں رکھتے تو تم ہوا کھاؤ بے شک بابے فقیر کے پیر سوٹ ہو کے پیٹے رہو بے شک داتا جیال کی صفتیں کرتے رہو انسان کے انتر میرا تربہ شابت کرتا ہے تم ایشور کو پچاس ہزار روز گاڑی نکالو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا تمہارے شیر کے انتر اس ایشور کا اتھول روپ تمہارا بیرج ہے جو اس کو بے فیدہ دایا کرتا ہے کبلت وقت دایا کرتا ہے ضرورت سے زیادہ اس کو خرد کرتا ہے اس میں اتانتی پرانتی بہنیت کا آنا اس کے بھاگ میں ہے یہ بات میرا تربہ تھا اب سنو آنکھیں کھول کے سنو کانوں پہ پٹ کھول رہے تیرے بھلے کی کموں سنو کیا کہتا ہوں جیتا کو پڑو وہاں کھول کہتا ہے جانروں میں میں پنچیوں میں میں باد ہوں جانروں میں میں شیر ہوں درختوں میں میں پیپل ہوں ایک جگہ لکھتے ہیں انسان کے انسر جو قوت مردمی ہے وہ میں ہوں مردمی ہے تھونکھ تو میں نہیں مات چکتا تم کو ستی بات بتایا جاتا ہوں ہائی بیٹھے گئے ہیں یہ شاہد کہیں وہاں کھڑوالوں کی بدنامی کہتا ہوں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فورت منت سے نائنت منت تک اس میں جان بولتی ہے اگر اب مہننو ماں کے پیٹ میں رہتا ہوا ارزن کی اس بات کو کہ چکر کیسے دید آ جاتا ہے جو اس کی ماں سنتی تھی اس کے سنشکار کو لے سکتا ہے صرف سننے سے جو ماں نے اب مہننو کے چکر ارزن نے چکر بیٹنے کا صرف ذکری کیا اس کے سننے سے جو اس کے دماغ پر اب مہننو کی ماں کے پر اثر آیا اگر وہ اثر اب مہننو کو پر تاری ہو کر جوانی میں اس سے چکر کو بیٹھ کرا سکتا ہے تو جب ہشتری اور پرش بچہ پیٹ میں ہوتے ہوئے بھوگ کرتے ہیں تو وہاں تو ماں خود کام آسر ہو رہی ہے اس نے کام کی بات سنی نہیں اس کا بچہ ڈیوٹی ہے میں ہوں وقت کا گروہ تم کو سچا بھیان دیے جاتا ہوں امر کروگے پار ہو جاؤگے نہیں تو تم جانو تمہارا کام جانے کوئی تمہارے کھر سے کھایا نہیں کھایا ہوا ہوتا تم میری بات کو سنتے ہم نے اپنی زندگی دے کر کے یہ چیز حاصل کی ہے یہ رازن حفظہ تم لوگوں کو میں مفت مانتا ہوں مفت کی قدر کوئی کرتا نہیں ہے قدر یہی کرتے ہو نا کہ میرے بات ہی تم نے تھکا دیے چلتا ہوں تو پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہو رب نہ کرے گی ٹھوکر لگے تو سر میرا پار جائے خوش کی دوا کرو جو میری ڈیوٹی ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں جو تمہاری ڈیوٹی ہے اگر انسان ہو تو اس کو پورا کرو ہماری ڈیوٹی کیا ہے باہر میں پورا دھیان دے کے میری بات کو سنتے بس یہی گروہ کی سبات انتر میں جب پرکاش اور سبت گروہ کے سروب کو جاتے ہو تو دھن من اور جسم کے خیال کو بھول جاؤں پھر اگر تمہاری وہ حالت نہ ہو کہ جہاں تم میرا فوٹو رکھ کے اس کو پھول چراتے ہو وہاں فوٹو کو بزار میں رکھے جسے مارا کرو اس کے اوپر کہ اس فقیت نے چھوٹ بولا تم سلسنگ میں آئے ہو میں کہتا ہوں تمہاری کچھ زندگی بنے تمہارے میں سے کتنے ہی نو جوان سب کے کے بچے ہیں میرے پاس کتنے ہی تم آئے ہوئے ہو بھولوں کے لیے ہمارے گاور ہے جوانوں کے لیے اور مارے میں نے تم کو بولا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم مارے میں نے دوسری جماعت میں جب پرسا تھا میں نے ایک حوالدار کے مندے کی کلم دواد چوری کی تم یہ بتاؤ کہ دوسری جماعت کے مندے نو چوری کرن کس پڑی ہوئے ہیں سکائی کس نے سکائی قدرتی جذبہ تھا نا وہ قدرتی جذبہ کیوں آیا میری ماں چھوٹ تم کہوں گے اس نے چوری شاہ کی میری ماں کہا کرتی میرا باپ سپاہی تھا میں جب جو کہتا ہوں میرا باپ سپاہی تھا میرا جسم میں دو ہزار خون بڑھتا ہے لوگ اپنے ماں باپ کو غریب سمجھ کے شرماتے ہیں پاورٹی ہے بلیکسنگ تم سمجھتے ہوگا نہیں کیا کہا کوئی شرم ہے اس میں فقر ہے مجھے کہ میرا باپ سپاہی تھا مجھے مجھے بچہ تیرا باپ پھر سوالے پیرا ہوتا ہے نا باہر تمہاں سے پہ سے تنہا کے ارابہ کچھ مل جاتے ہیں سب ہی لیتے ہیں تو مجھے پریم سے کہا کہ بچہ میں تیرے پیوڑ دکھی سے تو پہتے کڑ کے سورا لینی ہوں دی پھر کی کر دی میں رکھر دی دی اپنے کو جوڑ دی دی پھر ایک واری تیرے باپ جنڈڑے آئے سمال پاپس کی قسم ہوتی ہے چھوٹ کی تو بول نہیں سکتا تھا تو پلس والے نے ان کو حت پتال لے گئے تو باپ بول نہیں سکتا تھا میری ماں کہتی ہے بچہ تیرے باپ نے مستر کو ایسے کیا اور ایسے کہا پیسہ نہیں ہے میں نے وہ اسید پہ جوڑے ہوئے تھے میں نے جوڑ کے اس کے کمر کے ساتھ باندھی ورلی پائنٹ آف ویو سے میں اس کو چوری نہیں جنتا مگر پریکٹیکل ویسے یہ چوری ہے اس وقت میں ماں کے پیٹ میں تو اگر میں نے چوری تھی تو کونس ہے جنتی ہے اے انسانی نطل اگر تیری آراد خراب ہے آراد کو کھڑیا برا کہتا ہے اپنے آپ کو برا کہتا ہے تو نے کیا کیا سمجھتے ہو اس وقت فارق ورش میں کیا ہو رہا ہے لاکھ دنیا کوشش کرے کہ نو جوان سب چیز اس رہا ہو کبھی ہو نہیں کرتی کیونکہ تیاروٹ کا اس وقت میں کہا کرتا ہوں میں اس لیوں کا گرو عورتیں بنا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ یہ اس لیے گرو بن کے کہ میں تو ہو گیا بے شرم میں تو ہو گیا بے شرم یہ عورتوں کو بہتر تعلیم دے سکتے میں اس زندگی میں جو کو سیکھا سب مفد دے ہوں فری ڈس لیوک کرتا ہوں اس کی قدر کون کرے گا جس کو جو دنیا میں دکھی ہے جو دنیا میں آسان سا ہے تو میں کہا تھا میں سب بتاؤں گا کیا بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دکھوں کا علاج چھونڈو ملک میں دکھ ہے کہ نہیں بتاؤ میں آبی گیا تھا آیا ہوں یہاں پر چھوڑ سب بچے نو دو آدم نے ہماری کار کو کھیر لیا کار کو کھیر لیا پیسے مانگ دیتے ہم نے گوٹی کو پیس دیلی اب یہ بچے ایسا چون کرتے ہیں یہ کن کی عوراد ہیں ان کی عوراد ہیں جو خود بے زفت ہیں بے کنٹرول ہیں گوٹم بچے گوٹم بچے نام روشن لوا کیوں اس نے ساری لنگی کپ کیا کھلی کیا اس کے تب کا یہی کارنی ہے سمتار میں دکھ ہے کیوں ہے اس کا بچے بچے کو سبق دے رہا ہوں گاندری جب افریکہ سے آیا اس کے دل میں سرار ہوا ملک کے آزاد کرنے کا ترکتے پہنچا کبھی رام چند یا امر چند ایسا کچھ نام تھا اس کے پاس گیا اس کو کہتا ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے اشیر بات دیجئے وہ کہتا ہے تو نہیں کر سکتا میں کہتا ہے کیوں کہ دنیا میں کامجاب ہونے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے ایک سچ بولنا ایک نربھائی رہنا دوسرا چھنچوڑی کبھیت کرنا ہونا چار چمپڑ نقش نہیں ہونی ہے چوچی بات میں بھول گیا گاندھی سرطان نے کہا میرے چاروں میں نقش ہیں میں نہیں کر سکتا انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ تُو مانسک اور شیرک برمترج رکھ تب یہ سوچیں تم میں آئیں گی نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اس نے کیا کہا گاندھی نے کہا میں شمیمی گرا ہوا ہوں گاندھی نے اپنا کچھا چٹھا لکھا ہے ادھر باپ کی جان نکل دے گی تو بڑا میں نمسکار کرتا ہوں اے اس کے آدمی کو کچھ شرم آیا وہ باپ ادھر مر رہا تھا ادھر کوٹے پر وہ اپنی آروں سے بھوک کر رہا تھا انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا اس کا علاج بتا تو کبھی عمرتان نے کہا تو کسی کو پیار کرتا ہے کسی کی عزت کرتا ہے کوئی عشت ہے تمہارا ان کا میرا عشت کوئی نہیں میں رمہ کو پوچھتا تھا وہ مر گئی کہنے کے مر گئی ہے تو اس کی فوجوں کو جہاں رکھے اس کے سامنے سچا پرامس کر کہ میں اپنے کام کے انگ کو کابو کروں گا جت تک تُو اس کام کے انگ کو کابو نہیں کرے گا تو یہ چار شرسیں تم میں آ نہیں سکتی اور تُو زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا اے ناظران بچوں جو دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں جو اپنی زندگی کو شاندار بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں کوئی نیک کام کرنا اچھا کام کر جانا چاہتے ہیں ان کی لیے یہ میرا لجمت دیشتوں نے کتنی نرٹھائتا کتنی شتتا ہے ہاں کہ میں گرا ہوا انسان ہوں میں گرا ہوا انسان ہوں پھر بھی میں تھوڑا بہت اس لیے تم لوگوں کو میں کہہ جاتا ہوں ستنک لیے آئے ہو اگر تم میں سے چار آدھی چیلی زندگی بن جائے تو میں سمجھوں گا میں گروہ کے لینے کو سبھوڑوس ہوگی تو میں کہہ نہیں میں سب کو رام نام نہیں دوں نام کے اعتقاری تم سب بنوگے جب دنیا میں کامیابی پہلے جاتا فرمایا کرتے ہیں جس کی دنیا کی زندگی کامیاب نہیں ہے وہ پرمارک میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا من تو تمہارا ایک ہے تم دنیا میں ہی کامیاب نہیں ہو سکتے تو تم من نہیں لگنا ہے نا من ہی تمہارا دنیا کے کاموں میں تم نہیں کر سکتے تو پرمارک میں کیا کرو گے خواہ کرو گے تو ٹاپس کیا تھا کہ اس خواہ سے پہنچنے کے لیے طریقہ کیا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں پہلے کیا پہلے دنیا کی انتی کرو دنیا کا تدربہ حاصل کرو میرے بھائی کو کیا کہا جاتا نے نام دینے کا بات یہ تو نہیں کہا کہ کانوں میں اگر جائے بیٹھ جا اس کو یہ کہا لائف میں ان ورک ورک میں ان لائف کسی زندگی آئے گی میری گودھ میں آگیا آئے گا جا رہا ہے اپنی گودھ میں گودھ کیا ہے حضور مالک کی گودھ کیا ہے تیس شانتی تیس اور شانتی ہے مالک کا گودھ کا نام دنیا نے رادہ سوامی امت کو سمجھا ہے کہ ہوا رادہ سوامی امت کا انجام ہے تیس شانتی سکونے کرب یہی دب میں انہیں وہ پانچ میں چیخیں لکھتا سا داتا جائے کو تو انہیں لکھاتا ہے فقیر کے یہ خیراتی میں قدر کرتا ہوں میں نے حقیقت اصلیت اور سچائی اور شانتی را را سوامی مطمی حضور مولیہ مقدس کی ذات سے حافظ کی اگر تم کو اس رشتے پر ترینے سے انکار نہ ہو تو تم مجھ کو رہا را کے میرے تک پر میرے سمجھ میں آتی ہے میں نے کیا کہا ہے تو آپ دکھتا سنت مطمیس پیت مگر یہ پیت آئے گی کب جب تم پہلے دنیا کی دنیا میں کام کروگے جب تک تم کو دنیا کا چہربہ نہیں ہے تم شانتی ہاتھ ہاتھے کہاں سے کروگے سمجھ گئے میری بات کو تم نو دوان تب کے کے آدمی ہو میں تم کو ایک اچھری اور ستی بات ہتیشی بن سوامی جی کے بانی ہے کوئی سنو ہماری بات رہے کوئی چڑو ہمارے ساتھ کوئی سنو ہماری بات رہے سمجھ جو میری بات کو نہیں سمجھ میں آتی ہے وقت بہت ہو گیا سنت مت کا انجام کیا ہے شاویس یہی داتا نے مجھے کہا یہی جس دات پاک نے رادہ سوامی مت چرایا ہے وہ شبز میں کہا میرے کرم گروی داتا رہی تم ہی میرے یعنی تم راہ سمجھ میں دنیا راہ سمجھ پر مضاب کرتی ہے انہوں نے راہ سمجھ کو سمجھے نہیں رادہ سوامیوں کو اپنا پتہ نہیں کہ راہ سمجھ ہے کیا راہ سمجھ کیا دیتا ہے شانتی مگر شانتی کے حاضر کرنے سے پہلے تم کو دنیا کئی قدیبوں کی ضرورت ہے یہ گروہ بیکر جانتا ہے کہ تم کو کس کام میں ڈالے میرے مجھ کو اس کام میں ڈالا مجھے دو آدمی کا قربہ ہے یا پائید کو میرے بھائی کا قربہ ہے انہوں نے یہ تھا نا لائف میں ہی برک برک میں ہی لائف اور دیگ میں میری گوز میں آ جاؤ گے دیکھ لو نن میٹھ سے لڑکا ہوتا ہوا کئی ہزار پیتن خواہ لے کے دیچائے ہوا کس کی برکت گروہ کی برکت مجھ کو دیکھو تھرڈ میلے پاس منڈا کوئی رائے صاحب نہیں کوئی پیسیارہ نہیں کوئی انفلیونس نہیں آج تم دیکھ لو میں کہاں پہنچا ہوں کس کی برکت گروہ کی تو گروہ کیا کرتا ہے گروہ تم کو نام دیتا ہے جس نام سے تمہارا لوگ بھی صدرے اور تمہارا پر لوگ بھی صدرے پر لوگ بھی صدروں گا